بسم رسالہ مانیہ السلام علیکم میں ہوں منیر احمدہ آپ دیکھیں میری یوٹیوب چینل منیر ایٹی ایکسپرٹ اور آج کی ویڈیو انٹرنیٹ سروس پروائیڈر کے لیے ہیں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا جلدی سے سبکرائب چالیں سبکرائب کرنے کا وعدہ یہ ہوگا کہ میں اپنے سبکرائب کے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے انٹرنیٹ کے اندر تو میں فری اوک کورس ان کا حل کرنے کے کوشش کروں گا اگر وہ مسئلہ ساپ سے ہو تو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اب آج کی ویڈیو کو موضوع یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہے اس نے نا راول ویڈی میں ایک بیلڈنگ کے اندر سارا سارا نیٹ دینا ہے بیلڈنگ کور کرنی ہے اس طرح کی بیلڈنگ ہے بیلڈنگ میں تقریباً آٹ فلور ہے اور آٹ فلور کو وہ سوچ رہا ہے کہ میں بھئی اس کو راوٹر کے تھرو کنیکٹڈ کروں اگر راوٹر کے تھرو کنیکٹڈ کروں تو اس کا بچٹ بہت زیادہ بنتا ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ وائر ٹو وائر جب جانی ہے ٹھیک ہے ہر راوٹر کے لیے ایک فلور کے اوپر تقریباً دس کمرے ہیں یہ بارہ کمرے سوچ لگے گا اور ایٹ پورٹ سوچ ہوگا یا سونہ پورٹ سوچ ہوگا وہ اس کے لیے باکس لگیں گے جو ہوتے ہیں جیسے سی سی ٹی وی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے وائریں جائیں گے ہر کمرے کے اندر ٹھیک ہے یا تو پہلے جب بلڈنگ بن رہی ہو تو تب تارے ڈال لیں تب راوٹر ٹو راوٹر کر لیں پھر تو ٹھیک ہے اب جب بلڈنگ مکمل ہے فرنس جائے اس میں رائش ہے تو تب اس بلڈنگ کے اندر راوٹر ڈالنا بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایزی ایچ وی کیا ہے میں نے اس کو کیا بتایا تو یہ آپ کے لیے بھی فائدہ بند ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو پورا ہی دیکھے گا ابھی میں آپ کو اگزیمپل دے دیتا ہوں کہ یہ ایک بلڈنگ ہے سب سے پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کا کم سے کم پیسے لگے سب سے پہلے یہ دو بلڈنگ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں یہ بلڈنگ جہاں پہ ہے وہاں پہ اگر تو کوئی سوسائٹی ہے یا کوئی نزدیک اینٹرنیٹ ہے ابھی لیبل ہے وہ بھی فائبر اپٹیک کیبل میں ٹھیک ہے تو پھر آپ کا بہت زیادہ خرشہ بات جائے گا آپ نے سمپل فائبر اپٹیک کیبل سے کنیکشن لے لینا سا ایم بی کا ڈیٹھ سو ایم بی کا دو سو ایم بی کا ٹھیک ہے اپنے انٹرنیٹ سرویس پر آڈر کہنا وہی میں ہی میں دیتنے کنیکشن ہے تو مجھے اتنی چاہیے بینر بھی چاہیے یا پینر لے لیں جو بھی لے لیں وہ آپ کو ایزیسٹ مل جائے گا اگر آپ کے پاس فائبر اپٹی کیبل نہیں ہے فائبر اپٹی کیبل میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ ہو کبھی تک ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ فائبر اپٹی کیبل کونسی ہوتی ہے فائبر اپٹی کیبل یہ ہوتی ہے جو بال سے بریخ ہوتی ہے اور یہ والی اس طرح جاتی بریخ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو اوپر سے چھل کے اس کو جو لگایا جاتا ہے سپلائی شیف مشین کے اندر ٹھیک ہے اس طرح کے اس کی کیبل ہوتی ہے تو اگر تو وہ ہے تو آپ کو یہ فائبر یہ ہی آپ کی بیلڈنگ ہے تو یہاں سے کیبل مل جائے گی تو آپ اپنے بیلڈنگ کے اندر اپنی نیٹ ورکنگ کر سکھو گے اگر وہ کیبل نہیں ہے تو آپ کے لیے پریشانی ہوگی کہ آپ کیبل نہیں ہیں آپ انٹرنیٹ کیسے یہاں پر چلائے تو آپ کے لیے ایک سیکنڈ آپشن ہے کہ آپ اس کو وائرلیس لنک بنا لیں ٹھیک ہے وائرلیس یا ڈش کے تھروں لنک بنا لیں ٹھیک ہے ایک ہی بات ہوتی ہے اب آپ نے وی واری بیلڈنگ آپ نے دھوڑنا ہے کہ بھائی انٹرنیٹ کانا سے ملے گا تو آپ نے کوئی ٹاور نیز دیکھی دھوڑنا ہے انٹرنیٹ سروس پروائیڈ کے دھوڑنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک انٹرنیٹ سروس پروائیڈ کے ٹاور لگا ہے تو ہم نے ایک ڈش یہاں پر لگانی ہے دوسری ڈش اپنی بیلڈنگ پر لگا لینے یہ بھی اچھی چیز ہے فاربر بھی اچھی چیز ہے دونوں اچھی چیز ہے تو اب یہ بیلڈنگ بھی بیلڈنگ کے اوپر ہم ڈش کون سے لگائیں کچھ لوگ کہتے ہیں راکر لگا لیں کچھ کہتے ہیں جن ٹو لگا لیں جن سکس ٹونٹی لگا لیں کوئی بھی اسی ٹکنولوجی میں کوئی بھی ڈوائس لگا لیں اسی ٹکنولوجی کی ڈوائس کے اندر بہت زیادہ فرکوینسز کا ایشو آتا ہے اور جو مینج کر سکتا ہے وہی مینج کر اس کچھ کرے گا اگر جو ناڑی بندہ جس بیلڈنگ کور کرنے آئے تو اس کو اس چیز کی سامنے نہیں آئے گی کبھی لنک آف ہو رہا ہے کبھی ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کے لیے ایک ڈوائس ہے مموسا کی ڈوائس آتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے سو پلاس یوزر چلانے ہیں ٹھیک ہے آٹھ فلور ہے آٹھ فلور پہ تقریباً ایک دس دس کمرے لگا لیں تو اسی کمرے یہی ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی دوسرے تقریباً سو کنیکشن اگر چلانا ہے تو سو کنیکشن چلانے کے لیے آپ کو جو ڈوائس ہے یہ بھی اچھی ڈوائس ہے اس کے لیے آپ دو سو تین سو کنیکشن یہ چار سو کنیکشن میں چلا سکتے ہیں پر بہت زبردست ڈوائس ہے یہ مموسا فائف سی ٹھیک ہے سی فائف سی یہ اس پہ آپ ٹو فائف ہنڈر پلاس ایم بھی میں نے چک کیا میں نے ٹونٹی ٹو کلمٹر پہ ہماری ڈیش لگی بھی ہے تو اس کا تقریباً کوئی ساڑھے پانچ سو سے اوپر ڈیٹا آمیں رسیب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ کے چار سو ساڑھے چار سو یوزر آپ ازیلی چلا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ڈیش لگتی ہے تیس ڈی بی آئی یہ چوتی ڈی بی آئی اسے آپ سے آپ کا ڈیٹا ریڈ بڑھے گا آپ تیس ڈی بی آئی لگاتے ہو تو پانچ سو سو نیچی آئے گا چوتی ڈی بی آئی لگاتے تو پانچ سو پر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ڈیش آپ نے بہت سائیڈ لگا لینا ہے آپ کا جو ہوگا آپ کا نیچیس بیلڈنگ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ بیلڈنگ کے اندر آگیا آپ یہاں میں سوچ لگاتے ہیں ہر کمرے میں ایک ایک روٹر لگاتے ہیں تو آپ نے ہر کمرے میں جب روٹر لگاؤ گے کتنی تارے ہوگی اور روٹر ایک کم سے کم پینتیس ہوگا ہے تو پینتیس ہو ملٹیپلائب ہے آپ 300 کریں تو کتنا خرچہ ہوتا ہے 200 کر لیں یا 100 ہی کر لیں تو آپ کا خرچہ خود estimate لگائے اس میں کیبل جائے گی اس کے اندر switch جائیں گے اور سارا کا سارا وہ اچھا خاصا خرچہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو مشوہ دیا ہے کہ آپ نے بھئی سیلنگ روٹر کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے سیلنگ روٹر کیا ہوتے ہیں سسکو کی ہوتے ہیں سیلنگ روٹر ہوتے ہیں اس کو ایکسس پوائنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ 5 گیگا آٹس بھی ہوتے ہیں 2.4 بھی ہوتے ہیں اور آج کل دور انہی سیلنگ روٹر کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کئی بھی ہارسپیٹل میں گئے ہوگے بڑے بڑے سٹور میں گئے ہوگے یہ اس طرح سے اوپر لگے ہوتے ہیں چھت پر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پورا پورا فلور کور کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ نے پاسورڈ لینا ہے اس کو ایکسس کر لینا ہے آپ اس کو ہارسپورڈ یوزر بنا سکتے ہیں جو بھی آپ اپنے سیکیورٹی لگانی ہے وہ اس کے اندر آپ سیکیورٹی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کہا کرنا اس کے لیے اور کیا ضروری ہوگا آپ کا ڈش اس کے نیٹ تو اس کے تھوھر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ نے آپنا گیگا بٹ آپ نے سویچ لینا ہے گیگا بٹ آپ اچھا سویچ رکھ لیں ٹھیک ہے اس میں نیٹ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے جو فلور ہوگا یہ فلور ہے اس پورے فلور کے اندر آپ دو لگا دیں ایک اس سمت میں لگا دیں ایک اس کے سنٹر میں لگا دیں اب میں انٹرینل یہاں پر دکھا نہیں سکتا کیونکہ مرے پر فکچر یہ پڑی ہوئی ہے ایک روٹر سنٹر میں اس گیلری کے لگ جائے گا دوسرا روٹر سنٹر میں اس گیلری کے لگ جائے گا پانچ کمرہ ادھر ہے ادھر ہے ٹھیک ہے تو دو سیلنگ راوتر سے سارے کمرے کلیر ہو جائیں گے ہر کمرے میں کہا ہاں واش روم تاکتی چند تاکہ سارے ان کے راوترز سگنل پہنچیں گے ٹھیک ہے ٹو پائٹ فور کے بھی پہنچیں گے اور فائیو گگاٹس کے بھی پہنچیں گے ٹو پائٹ فور اکثر آپ کے جتنے بھی پرانے موبائل ہیں ٹو پائٹ فور پہ چلتے ہیں اور جو لیٹس ٹکنولوجی آرہی لیٹس موبائل لیپٹ اپ آرہے ہیں ان میں فائیو گگاٹس کا بھی آپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے مطلب گیلری کے اندر آپ دو راوترز یوز کریں ان کی پرائیس آپ نئے لینے چاہتے ہیں تو نئے تو وہ کوسٹلی ہوتے ہیں آپ اس کو مارکٹ سے پانچ سے چھے ہزار میں بھی آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور اچھے سے اچھی کولٹی میں یہ بائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گیگا بیٹس سپورٹڈ ہوتا ہے اور ایکسس پوائنٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہے سسکو کی ہوتی ہے ٹیپلنک آ گیا ٹھیک ہے ٹینڈا کے بھی آپ آ رہی ہیں مارکٹ میں ٹھیک ہے وہ زیادہ جو اچھی چیزیں وہ سسکو کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں اس ویڈیو بتا رہا ہے یہ سیلنگ ہے سیلنگ کے ساتھ یہ روٹر لینڈ کیمبر کا خضور لگ جائے گا اس کے بعد یہ یہ پکچر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پکچر لگی ہوئی تھے اس نے سارا کے سارا ایریا کوری کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی ٹوٹر کیتنے آٹھ فلور ہے آٹھ فلور پر اگر آپ یہ ٹوٹر لگاؤ تو سولہ لگیں گے ویسے اگر آپ ہر کمرے کے اندر روٹر لگاؤ گے سو کنیکشن ہے تو آپ کے سو روٹر لگے گیا سو کیبل ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ سوٹا 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 ہے اس میں سے ٹھیک ہے چھے کنیکشن نکلیں گے ایک ان ہوگا پھر آگے آؤٹ ہو جائے گا آگلے سوٹ کی طرف ٹھیک ہے تو وہ خرچہ کافی زیادہ وہ بھی کم سے کم چھتی سو چار ہزار کا وہ سوٹا ہے کے لیے ایک فلور کے لئے آپ کو وہا دو سویچی یوز کرنے پڑے گے ٹھیک ہے اور وہ وہ بھی آپ کو سولہ سویچ سویچ اسیلسوڈہ سووٹا سویچز کا آپ اندازہ لگائیں کو کتنا معنی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آگلے آپ کو پنا سکتے ہیں آپ اس کو اٹس پ diferença ہوا استرادہ کرا قصرust بناہ سکتے ہیں او ٹھیک ہے آپ نے وہ تو آپ کی مرضی آپ پر پوری بیلڈنگ کو کور کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ نے بڑے بڑے ریسٹوینٹ دیکھے ہوں گے جتنے بڑے آپ نے ہسپیٹل دیکھے ہوں گے انسا آپ کے اندر یہی ٹکنیک یہی ٹکنولوجی یوز ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے یہ ہے کہ آپ کیبلیں کم پڑتی ہیں کھرچہ کم ہوتا ہے اور دو ٹائپ کے سگنل بھی مل جاتے ہیں فائیو گیرٹس اور ٹو پڑھ فور اور کلائنٹ تک بڑا زبردست انٹرنیٹ چلتا اور ان کی رینج بھی کافی زیادہ ہوتی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی اور آپ کا خرچہ بھی بد جائے گا اگر آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھ لی ہے اگر آپ نے فل سیٹنگ مغیرہ کروانی چاہتے ہیں تو واتساب نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیسکو کی ڈوائسز کا رینج کرنا ہے یا سیسکو کی ڈوائسز کی سیٹنگ چاہیے آپ کو تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اتنی دیر اجازت دیجئے گا اللہ حافظ